میرے پیارے دوستوں کو ہمیرا کا سلام کیسے آپ سب میں بلکل ٹھیک ٹھاک آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے کی اپنی ون آف می فیورٹ دال جو میں بناتی ہوں مجھے بہت پسند ہے دال اور آج میں بنا رہی ہوں اس کو سب ڈیفرنٹ سٹال سے بناتے ہیں اور آپ میرے سٹال سے بنائیے گا آپ کو یقین بہت پسند آئے گا اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کونسے دال بنا رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں کھڑی مصور کی دال جو کہ یہ دیکھیں اس طرح کی دال جوتی ہے یہ ثابت مصور کی دال ہے جو ہمیں انگلیش منجیلو لینٹلز بھی کہتے ہیں یہ اس کے ثابت ہے اس کو کھڑی مصور کی دال بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کوئی اور بھی اس کے دو تین نام ہے ایک مجھے بھی یاد نہیں ہے تو یہ میں نے دال لے لیئے ایک کپ کے قریب دال ہے یہ لیکن یہ سوک ہو کے لئے کتنی زیادہ ہو گئی اس کو میں اچھی طرح صاف کر لیا تھا جتنے بھی اس میں کنکر وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں وہ سب نکال کے میں نے اس کو بھیگ ہو دیا تھا چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھیگی ہے کیونکہ ڈبل ہوتی ہے ہول دال ہوتی ہے اس میں دیڑ لگتی ہے لیکن میں نے اس میں سوڈا وغیرہ کچھ بھی ایڈنگ کی ہے وہ صرف دال ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک ٹی سپونج لسن گارلک کا پیس لیا ہے ایک آدھا کپ پیاز لی ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے چاپ بھی ہے تھن سلائسز میں بھی ہے تو یہ ہم نے پیاز ہے ہمارے آدھا کپ ہے یہ میرے پاس 3-4 ٹی بل سپونج ہے یہ ملی کا پلپ ہے جو کہ میں اس میں دال میں ڈالیں گے اور یہ میرے پاس جو ہے ڈرائنگ انگریڈنس ہیں یہ اس کے اندر بتاتی ہوں میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس آدھا ٹی سپونج ہے یہ پیس ہوا گرہ مسالہ ہے جو میرے گھر کا ہے آدھا ٹی سپونج میرے پاس یہ سفیز زیرہ پاورر ہے آدھا ٹی سپونج میرے پاس حلدی ہے اور ایک ٹی سپونج قریب میرے پاس پیسیوی لال مرچ ہے اور ایک ہی ٹی سپونج کے پاس میرے پیس ہوا دھنیا ہے تو یہ سب ہم اس سے ملا کے میں اپنے پریشور کرمنن کو بوائل کریں گے اس کے بعد جو یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کو بگار کریں گے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کس طرح ایسا اس کو شروع کروں گے چلیں پھر ریسی پہ سٹارٹ کرتے ہیں چلیں اس کو میں اپنے چھوٹا سا ہی پریشور کر اس میں بنا رہی ہوں تو یہ میں پوری پہلے دال ڈال رہی ہوں اس کے اندر اس کی کوٹین جو ہے بہت سمپل ہوتی ہے آپ دیکھیں گے چلیں پھر اس میں ہی دال چلے گے ہماری اب جو ہماری اتنے بھی ڈرائے ہمارے انگرینٹس ہیں اس میں ہم سارے چلے جائیں گے ہمارے سب کو چلا گیا اس کے اندر پیاس چلے گئے ہماری اس کے اندر اس میں وہی چیزیں پڑتی ہیں جو ہم گوش کے اندر ڈالتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دال ہے اس کے اندر کی چیزیں نہیں پڑتی لیکن بلکل وہی وہی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو کہ ہم گوش میں ڈالتے ہیں ہمارے لسر نظر کا پیش چلا گیا اب جو ہے اس کے اندر میں سال ڈالوں گی ایک ٹی سپول میں نے اس میں سال ڈال دیا ہے اور یہ جو ہم ہیں اس کے اندر اپنا پانی ڈالیں گے یہ میں نے بوائل پانی لیا ہے میں کچھا پانی نہیں ڈالوں گی تو ہم بوائل پانی ڈال رہے ہیں تو میں تقریباً دو کپ کے قریب اس میں پانی ڈالوں گی چھوڑا پانی ڈالوں گی چھوڑا پانی ڈالوں گی کم پانی جاتا ہے اس کو اب اچھی طرح سا مکس کر دیں گے یہ دیکھیں سب کچھ اس کے اندر مکس کر کے اب ہم نے پریشور کی لیڈ آن میں لیڈ لگا رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں سے پہلے جو ہے اس کے اندر سٹیم آپ کو آواز آئے گی اس وقت دو ایک آواز آنے دیجے گا اس کے بعد تھوڑا سا اس کو جولہ لوگ پر رکھ دیجے گا پھر اس کے بعد دس منٹ بعد پھر آپ اس کو آف کر دیجے گا جو لوگ پر کرنے کے بعد پھر اس کو جس کا سٹیم ڈرپ ڈالوں گی دیجے گا اس کے بعد آپ اس کو کھول دیجے گا اور اس کے بعد ہم نیکس پروسج اپنا شروع کریں گے چلیں پھر میں آپ سے پندرہ بیس منٹیں ملتی ہوں پہلے میں نے اس کو پہلے میں نے اس کو دو اس کے سٹیم آنے دیجے اس کے بعد میں نے اس کو لوگ پر کر دیا تھا اور یہ میں نے اس کو تقریباً دس منٹ اور بنایا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اس سے بیٹر سے پھیٹوں گے اس سے پہلے میں اس کے اندر املی کا جو پلپ ہے ہمارا وہ ڈال دیں میں اس میں ہری میلچے میں ڈالوں گی لیکن میں بھی تھوڑا سا اس کو پہلے بیٹ کر لوں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ بلکل جو ہے گھلتی رہی ہے جیسے محصور کے ڈال بغیرہ ہوتی ہیں اس میں پیسز میں رہتے ہیں یہ چنکس رہتے ہیں اس کے پیسز ڈال کے یہ دیکھیں کتن زبدست بنی ہے اب یہ ہری میلچے ڈال دیں گے اس میں اس کو ہم دو تیم منٹ اور بنائیں گے میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے بغار لگائیں گے تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہماری ہو گئی ہے میرے پاس فریش پودینہ نہیں ہے اس کے اندر پودینہ پڑتا ہے تو میرے پاس فریش نہیں ہے تو میں ڈرائے پودینہ جو ہے میں اس کو پانی میں سوک کر کے تاکہ اس کی ڈرٹ بغیرہ نکل جائے اب میں نے اپنا پودینہ جو ہے یہ ڈرائے پودینہ کی ڈال دیا ہے اچھکا سیزن بھی نہیں ہے سردیاں ہیں تو پودینہ جو ہے وہ آن ہی اچھا ہمارا پودینہ چلا گیا ہے املی چلی گئی آپ اسی کنسسٹنسی دیکھیں کیسی ہے بلکل ایسی ہی ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا یہ ٹھنڈا کے گاڑی بھی ہوتی ہے بلکل سہی ہے اب اس کو اپنے میں سٹو آف کر رہی ہوں اور ہم اس کا بغار تیار کرتے ہیں بغار کے لیے میں نے جہس میں میں گھی رہی ہوں ڈال رہی ہوں ایک بہت میں آدھا کپ قریب جگہ میں اسے گھی سے بغار کر رہی ہوں تو ہم نے گھی پہلے میں گھرپ کریں گے پر اس کے لیے پہلے میں ہمارا گھی ہونے پہلے میں تیاری گھر کے میری میرچے ہیں اس کے لیے ہم اپنا گھرلک بھی ڈال دیں اس میں میں اپنے زیرہ ڈالیں گے سفیز زیرہ میں ایک ٹی سپون کیا قریب سفیز زیرہ ڈال دیں گے اس کو دش میں ڈال کے بگار اوپر سے لگا دیں گے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنی کھڑی مصور کی دال اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے کتنے مزے کی لگ رہی ہے اس کا بگار سمیل بھی اس کی زبادہ سے میں نے اسے اصلی گھیم بگار کیا ہے اور اس کو میں جو ہے پلین رائس کے ساتھ سرف کر رہی ہوں یہ پلین باسمتی رائس ہیں ان کے ساتھ میں سرف کر رہی ہوں ساتھ میں ہم نے اس کو مہنگو کا چاہ رکھا ہے عام کا چاہ اس کو اب ضرور بنائیے گا بہت مزے کی بنتی ہے یہ اقین کرنے بہت سمپل ہے سارے مسارے ساتھ ڈالے آپ نے ایسے پکا دیا کہ آپ نے پریشو کرنے پکا دیا اور بہت جلدی کر جاتی ہے بگار میں آپ جو مرضی آپ ڈالیں اس کے اندر میں نے اس کے اندر سفیز زیرہ لسن اور مرچے ڈالیں ہیں میں پاس کڑی پتہ نہیں تب ہمیں کڑی پتہ بھی اس میں ڈالتی اور چلے پھر آپ اس کو بنائیے گا اور اس کا مجھے فیڈبیک دیجئے گا آپ کی کیسے بنی اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ اس کو پلیز شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا بھولیے گا اور پلیز بیل کا بٹن میں دبا دیا کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں چلیں پر انشاءالت اللہ میں آپ کے ساتھ ایک نیکس ٹائم ایک بہت ہی اچھی سی اور ریسپی کہاتا ہوں گی اپنا بہت سے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ